سابق آل راؤنڈ آر شہد افریدی کا بابر آزم اور سرفراز کے حق میں بڑا بیان شہد افریدی نے بابر آزم اور سرفراز احمد کی حق میں مکمل حمایات کا اعلان کر دیا شہد افریدی نے بابر آزم کی پرفارمس اور سرفراز کو ٹسٹ میں شامل کرنے پر زور دے دیا سرفراز احمد کی حاضن گزرنے کے ساتھ قسمت جاگنے لگی اور شہد افریدی نے بیان دے کر سرفراز کے لیے مزید منزلیں آسان کر دی لیکن ہم آپ کو بتائیں گے پوری تفضیل کے ساتھ کہ آخر کار شہد خانہ فیدی نے بابر آزم اور سفراز کے حق میں کیا بیان دیا ہے ساری تفضیل جانیے اس رپورٹ میں لیکن اس سے پھلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو جانی کے پہلی دفعہ ہیں تو برہم اربانی پہلے فری میں چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیتا اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم اس وقت انگلینڈ پہنچ چکے جہاں پر پاکستان کے تقریب 31 کھلاڑی بھی پہنچ چکے ہیں جہاں پر پاکستان نے 3 ٹیسٹ اور 23 میچوں کی سیز کے لیے ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی حضر علی جبکہ ٹی ٹی ٹیم کی کپتانی پاکستان کے ایک ہیرو بابر آزم کریں گے اس لیے پاکستانی ٹیم کے وہاں پہنچتے ہی سابق پاکستانی کھلاڑی اور سپورٹ جنرلیس نے پاکستانی ٹیم کی کار کر دی اور تمام دوسرات کے پیش نظر اپنے اپنے بیان دینا شروع کر دیئے ہیں اس کے ساتھ ہی پاکستان کے ایک معانہ سابق آل آنڈر شہد آفیدی کا بابر آزم اور سرفراز کے حق میں بڑا بیان سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ سرفراز کے بارے میں سابق آل آنڈر شہد آفیدی نے کہا ہے کہ میں کچھ خبریں سن رہا ہوں کہ سرفراز احمد کے ساتھ انگلینڈ پہنچ کر کچھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا آفیدی نے کہا ہے کہ میرے خیال میں اس وقت پاکستان میں سرفراز احمد سے بے تین ویکٹ کیپر اور کوئی نہیں ہے اور سرفراز احمد اس وقت پاکستان کے بے تین ویکٹ کیپر اور بیٹس مین بھی ہیں آفیدی نے کہا ہے کہ سرفراز کے ساتھ نائنصافی کرنا بہت ایک گھٹیا حرکت ہے شاید افریدی نے کہا ہے کہ میرے لئے تو سرفراز کسی ہیرو سے کام نہیں ہے کیونکہ ہمیں وہ آئی سی سی چیمپئن ٹرافیک والا فینل زیادہ جب سرفراز کی قیادت میں ہم نے بھارت کو خوف ناک شکاست دی تھی جو کہ پاکستان کرکٹ کا ایک عظیم دن تھا دوسرا افریدی نے کہا ہے کہ سرفراز کے اوپر رزوان کو ترجیح دینا یہ ایک سرفراز کے ساتھ کسی دھوکے سے کام نہیں ہے افریدی نے کہا ہے کہ آپ سرفراز رزوان کی ٹیسٹ کار کردگی کو اٹھا کر دے لیں تو ابھی سرفراز رزوان سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا افریدی نے کہا ہے کہ انگلینٹریز میں پہلے سرفراز کو ٹیسٹ میں اور ٹی ٹنٹی میں موقع دینا چاہے اگر وہ پرفارم نہ کریں تو پھر ہمارے پاس رزوان جیسا دوسرا اپشن موجود ہے اس کے بعد افریدی نے بابر رزم کے لئے نیک خواہشات کا اظہار کر کہا باکہ دوزار کے بعد شاید یہ پہلا ہی ایسا بیٹس مین ملا ہے جو تقیبان پیچھلے بیس سالوں میں نہیں ملا اور اس جیسے بیٹس مین کی پاکستان کرکٹ ٹیم کو بہت زیادہ ضرورت تھی افریدی نے کہا کہ بابر رزم کے لئے دل سے نیک خواہشات ہیں کہ بابر رزم کو اللہ اور کامیابیاں اور ترقیان دے مزید افریدی نے کہا کہ بابر رزم کو چاہیے کہ وہ کسی بھی ستحال میں اپنے زیادہ تار دھیان اپنی کارکردگی پردے سے اس کی کارکردگی مزید بہتر ہوگی افریدی نے کہا کہ بابر رزم کو چاہیے کہ وہ کپتانی کرتے وقت دل رانہ فیصل ہے کہ اس سے لئے بابر رزم کو تجربہ گیا ہوگا اور کامیابیاں ملیں گی افریدی نے کہا کہ بوزدیلی والے فیصل انسان کو کامیاب نہیں ہونے دیتے تو دوستو جیت افریدی کا بابر آزم اور سرفراز کے حق میں بڑا بیان کہ آپ کے خیال میں افریدی نے سرفراز کی حمایت ٹھیک کیے یا پھر نہیں آپ نے اپنے اکیم درہ نیجے کومنٹ میں ضرور بتانی ہے